اسلام علیکم ایوی وان اینڈ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید کہتا ہوں آپ سب فیر کریش سے ہوں گے تو آج کے اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی ملک میں بیٹھ کے اپنی تیلنار کی سینفے انٹرنیشنل رومنگ کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے ہر کوئی یہ ٹرک استعمال کر کے اپنی انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیویٹ کر سکتا ہے ہو دی تو چلیں چلتی ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے Chrome کو اپن کرنا ہے اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ سے پھر گوگل میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے گوگل میں آپ نے لکھنا ہے تیلنار کسٹمر کیر اور انٹر کرنا ہے پہلے جو ویب سائٹ آئے گی چیل تیلنار کے نام سے آپ نے اس کو اپن کر لینا اس کے بعد یہاں پہ ایک پینل اوپن ہو جائے گا فرسٹ باکس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اب نام آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ ہو یا جس کے نام پہ ریجسٹرڈ ہو سیم دوسرے نمبر پہ آپ نے اس میں اپنا نمبر لکھنا ہے جو آپ انٹرنیشنل رومنگ سے ایکٹیویٹ کروانا چاہ رہیں اس کے بعد آپ نے سٹارڈ شیئر پہ کلک کر دینے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی میسیج ٹائپ کرنا ہے جب تک آپ کچھ ٹائپ نہیں کریں گے تو مزید یہاں پہ آپ پہ شون ہی ہوں گے تو یہاں پہ لکھتے ہیں ہیلو اس کے بعد ہم نے لینگل سیلیکٹ کرنے ہیں انگلیش اس کے بعد مزید یہاں پہ کچھ اپشن آ جائیں گے لیکن ہم نے رہین میں سے کسی کو بھی چوز نہیں کرنا ہم نے لاس والا جو اپشن ہے کمپلینٹ والا اس کو ہم نے چوز کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی مرکیر کا جمعینہ وہ ہمارے ساتھ ایکٹیو ہو گیا یہاں پہ آپ نے اس کو ہائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ساتھ ایکٹیویٹ ساتھ ایکٹیویٹ مٹا کے کرتے ہیں آپ کو پھر با ساتھ ایکٹیویٹ پھر بھی آپ کے پھر آپ کے 15 منٹ لے گا کمپلیٹ ہونے میں کیونکہ کسی مرکیر کا جو مرکیر کا جتنا ہے پہ لیکن ریپلائی کرتے ہیں وہ ہم سے موبائل نمبر مہنجرا ہے جو ہمیں انٹرنیشنل رومنگ پھی ایکٹیویٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم وہ نمبر لکھ کے سند کریں گے اس کے بعد پھر اس کے ریپلائی کا ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں کسمر کیل کا نماندہ ہمیں ریپلائی کر رہا ہے اس ریپلائی میں اس نے پوچھا آپ کس کنٹری میں رومنگ جو ہے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم چونکہ میں اس وقت یو اے میں تو یہاں پہ میں یو اے ہی لکھوں گا اور سینڈ کر دوں گا آپ جس بھی کنٹری میں ہو آپ نے اس کنٹری کا نام لکھ کے ان کو سینڈ کر دینا ہے یہاں پہ ہمیں پھر تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جب تک وہ ہمیں ریپلائی نہیں کرتے تب تک میں واٹس ایپ سے آئی ڈی کارڈ کی جو پکچرز ہیں وہ ڈونلوڈ کر لیتا ہوں کیونکہ آئی ڈی کارڈ کی پکچرز بھی آپ کو لازمی چاہیے یہاں پہ میں اپنی واٹس ایپ میں لوگن کر کے واٹس ایپ کی پکچرز آپ کو ڈونلوڈ کرنے لگا ہوں آپ نے پہلے سے کر کے رکھ لی نہیں ہے تو گائز میں نے یہاں پہ وٹس ایپ لوگن کر لی تھی اس کے بعد یہاں سے میں وٹس ایپ سے جو آئی ڈی کی پکچرز ہیں وہ یہاں سے ڈونلوڈ کرنے لگا ہوں جس کی میں نے یہاں پہ سیم انٹرنیشنل ایکٹیویٹ کروانی ہے یہ میرا دوست ہے اس کی میں نے انٹرنیشنل سیم ایکٹیویٹ کروانی تھی تو اگر کسٹمر کیر کا نماندار لیٹ ریپلائی کر لیا تو آپ نے یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر رہے کہ اس کو چین کرنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ریپلائی کرنا سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ اس نے ریپلائی کیا ہے کہ ہمیں دونوں سائیڈ کی جو آئی ڈی کارڈ کی پکچرز ہیں وہ ہمیں سینڈ کریں تو یہاں پہ ہم جو آئی ڈی کارڈ کی ہم نے ڈونلوڈ کی ہوئی تھی پکچر اس میں سے پہلے ہم پرنٹ سائیڈ کی پکچر سینڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے بیک سائیڈ کی پکچر جو سیو کی ہوئی ہے وہ سینڈ کرنی ہے دونوں پکچر سینڈ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا پھر ان کے ریپلائی کا جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا یہ پروسس تھوڑا سلو ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے یہ تقریبا 15 منٹ لیتا ہے یہ پروسس ایکٹیو ہونے تک یہاں پہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہے اس لئے میں ویڈیو کو درمیان سے کٹ کیے جا رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو جلدی مکمل ہو جائے یہاں پہ پھر ہم ان کو ایک کوئیسٹن مارک سینڈ کریں گے تاکہ وہ ہمیں ریپلائی کریں جیسے ہم نے کوئیسٹن مارک جو سینڈ کیا تھا ساتھ ہی ٹائپنگ ہو رہی ہے اور ان کا ریپلائی آگیا تھوڑے دیر کے لیے ہم نے انتظار کرنا ہے مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد صرف انہوں نے کنفرمیشن کرنی ہے کہ انٹرنیشنل رومنگ پہ یہ ایکٹیو ہوگی یا نہیں ہوگی یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو صرف دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ ایک آپ کا نمبر جو آپ نے انٹرنیشنل رومنگ کے ایکٹیویٹ کرنا ہے وہ آپ کو یاد ہو اس کے بعد آئی ڈی کارڈ جس کے نام پہ وہ ریجسٹرڈ ہے اس کی دونوں سائیڈ کی پکچرز ہونی چاہیے آپ کے پاس یہ دو چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے رومنگ ایکٹیو کرنے کا یہ طریقہ بلکل فری ہے اور بہت ہی آسان ہے آپ کسی بھی وقت پیٹ کے یہ کر سکتے ہیں اس کے کوئی چارجز نہیں ہے فری افکواست ہے تو ساتھ ہی ان کا ریپلائی بھی آگیا اگر آپ وہاں پہ انٹرنیشنل سرویسز استعمال کرنا چاہتے ہیں رومنگ پہ جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسیب ہوتی ہیں تو آپ یہاں بھی یس لکھے ان کو سینڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو نہیں لکھے آپ سینڈ کر دیں اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے کوئی اس کے چارجز نہیں ہیں ٹوٹل فری افکواست آئیے ہمارا یہ پراسز یہاں بھی تقریباً اینڈ ہو گیا ہمیں صرف ان کا فائنل میسج آنے والا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا فائنل میسج آ گیا کہ پانچ منٹ بعد جو انٹرنیشنل رومنگ وہ ایکٹیویٹ کر دی جائے گی آپ نے سیمپلی اپنے موبائل کو آف کر کے دوبارہ آن کرنا ہے اور نیٹ ورک سرچ کر کے آپ نے زیسٹڈ کر لینا اس کو سیمپلی میں نے آپ کو آج یہ وہ میتھڈ بتایا جو یوٹیوب پہ شاید کسی نے ابھی تاک نہیں شیئر کیا اس کو بہت ہی سیمپل ہے لیکن اس میں بس یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم آپ کا زیادہ لگتا ہے باقی اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے یعنی کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تو میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے اینڈ پر کہ میرا چینل نہیں ہوا ہے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا آپ کے بھائی کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تھانکیو ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ